اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈارٹ پی کے آج ہاں میٹرو کمیسٹری چپٹر نمبر نائن کیمیکل ایکویلیبریم کے چند ایمپورٹنٹ چند کنسپٹیل ایم سی کیو سالف کریں گے سب سے پہلے کویسٹن نمبر ون دا ویلیو آف ایکویلیبریم کونسٹنٹ کیسی ڈیپینڈز اون ٹمپلیچر پریشر کنسٹریشن دنسٹی جون سے ایکویلیبریم کونسٹنٹ کیسی کی ویلی بھی ہے یہ نہ تو پریشر سے ایفیکٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کنسٹریشن سے یہ ایفیکٹ ہوتی ہے صرف اور صرف ٹمپلیچر سے پر اگر آپ کنسٹریشن چینج کرتے ہیں ریاکٹنٹ کی تو تھوڑی دیر با وہ پروڈکٹ میں چینج ہو کر ڈیورسیبر ریاکشن کی وجہ سے دبارہ کیسی کونسٹنٹ ہو دے گا کیسی ڈیپینڈ کرتا ہے صرف اور صرف ٹمپلیچر پر اگر آپ ٹمپلیچر چینج کر دیں گے تو کسی بھی ریاکشن کی کیسی ویلی چینج ہوگی لیکن اگر آپ پریشر چینج کرتے ہیں ڈینسٹی چینج کرتے ہیں کنسٹریشن چینج کرتے ہیں تو کیسی کی ویلی کونسٹنٹ رہے گی فارا گیمنٹ ایکشن سو ایفیکٹر اپشن ان کویسٹن نمبر ون کویسٹن نمبر ٹو دا کلر آف آئیوڈین یہ بہت ہی ایزی انسٹی کی وجہ لیکن پھر بھی اسٹرنٹ کنفیوز ہو جاتی ہیں آپشن میں بلیک ہے ییلو ہے آئیوڈین کا کلر پرپل ہے یا پھر گرین ہے تو آئیوڈین کا جو کلر ہوتا ہے یہ ریاکشن میں یوز کی جاتے ہیں آئیوڈین ہائیڈروجن آئیوڈین کا ریاکشن ہائیڈروجن اور آئیوڈین میں لیکن ایچائیب نہ تہیے ہیں ریورسی بر ریاکشن ہے اس کا کلر ہوتا ہے سی آپشن پرپل ایوڈین کا جو کلر ہے وہ ہے پرپل C is our correct option in question number 2 Question number 3 If QC less than KC The reaction goes in forward direction Reverse direction At equilibrium None of the above QC کا مطلب ہے reaction quotient یعنی کیسی سے اوپر بھی یا نیچے کسی بھی time reaction کی reactant اور product کی concentration کو ہم QC سے شو کرتے ہیں اگر QC چھوٹا ہوگا case سے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں reactant کی concentration product سے زیادہ ہے اسی وجہ سے یہ case سے چھوٹا ہے جب reactant کی concentration زیادہ ہے تو reaction جو ان سے ہے یہ forward direction میں move کرے گا So is our correct option اگر QC کی concentration greater than ہوتی QC کی value QC سے زیادہ ہوتی تو reaction reverse ہوتا تھا لیکن QC کی concentration ہے یا پھر اس کی جو ان سے value ہے یہ case سے کم ہے جس کی وجہ سے یہ شو کرتا ہے کہ جو ان سے concentration ہے وہ reactant کی زیادہ product سے تو higher concentration سے reaction move کرتا ہے low concentration کی طرف So is our correct option in question number 3 question number 4 when the magnitude of QC is very small it indicates equilibrium will remain never established reaction will complete all reactants converted into products amount of product is negligible جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ QC برابر ہوتا ہے product کی concentration divided by reactant کی concentration اگر اگر product کی concentration زیادہ ہوگی تو QC کی value زیادہ ہوگی کیونکہ numerator میں جتنی value بڑی ہوگی اتنی value کی زیادہ ہوگی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر magnitude جو کی سی کا ہے وہ بہت ہی سمال ہے تو یہ کیا شو کرتا ہے کیا indicate کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی value بہت کم ہے تو اس کا denominator بہت زیادہ ہوگا تو reactant کی concentration بہت زیادہ ہوگی product کی بہت ہی کم ہوگی جس کی وجہ سے جو کی value ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے تو انہوں میں جو سا correct option ہے amount of product is negligible جب کی value بہت ہی کم ہوگی تو amount of product negligible ہوگی اور amount of reactant بہت زیادہ ہوگی so D is our correct option in question number 4 question number 5 which of the following is not a character of reversible reaction it never complete they proceed in both ways double arrow is present between them products never recombine جو reversible reaction ہے وہ کبھی complete نہیں ہوتا یہ correct ہے یہ option کیونکہ جب reactants آپس میں react کر کے product بناتے ہیں تو product کی concentration جب زیادہ ہونے لگتی ہے تو product آپس میں react کر کے دوبارہ reactant بنے لگتے ہیں reaction دونوں طرف equal move کرتا ہے complete تب ہوگا جب تمام کے تمام reactant ختم ہو جائیں اور صرف اور product کی concentration باقی رہ جائے لیکن reversible reaction کبھی complete نہیں ہوتا they proceed in both ways یہ بھی ٹھیک ہے reverse reaction میں forward اور reverse دونوں reaction کبھی forward کبھی reverse اور دونوں at a time بھی move کر رہے ہوتے ہیں double add ہم use کرتے ہیں reverse reaction کو شوق کرنے کے لئے products never recombine یہ option غلط ہے یہ character نہیں reverse reaction کا reverse reaction میں product آپس میں react کر کے دوبارہ پھر reactant بناتے ہیں so d is not a character of reverse reaction d question number six the unit of molar concentration is mole per decimeter mole per decimeter square mole per decimeter mole decimeter cube mole per decimeter cube اس کا جو exact answer ہے وہ ہے d option molar concentration کا unit ہوتا ہے mole per decimeter cube question number seven which of the following equation has no unit H2 plus I2 یہ react کر کے بناتے ہیں 2 H2 N2 3 H2 یہ دونوں اپس میں react کر کے بناتے ہیں ammonia gas 2 NH3 PCL5 decompose ہو کے PCL3 plus PCL2 بناتا ہے 2 H2 جمع O2 یہ بناتا 2 H2O اس نے پوچھا کہ انہ میں سے وہ کون سی equation ہے جس کا کوئی unit نہیں تو unit اس کا نہیں ہوگا جس کے number of mole دونوں side پر equal ہو کوئی بھی ایسی equation جس کے دونوں reactant اور product میں number of mole equal نہیں ہوتے اس کا unit ہوتا ہے جس کے equal ہوتے ہیں اس کا unit نہیں ہوتا ہوتا H2 plus I2 ادھر ایک mole اس کا ایک mole اس کا دو mole ہوگے اس کے product میں 2 ایچ ای ادھر بھی دو mole ہیں تو reactant اور product میں دون طرف 2 mole ہے تو اس کا unit نہیں ہوگا جب B option میں دیکھیں تو 3 mole H2 کے ایک mole ہے nitrogen gas کا اور product میں دو mole تو اس کے number mole unequal ہیں reactant میں اور product میں جس کی وجہ سے mole square per decimeter 6 plus میں اس کا unit آئے گا PCL5 کے ایک mole ادھر دو mole اس کے اس side پر 3 mole 2 H2 کے اور ایک oxygen کا جب کے product میں دو mole ہیں تو ان تینوں equation میں number mole option میں دو طرف equal ہیں تو a is our correct option in question number 7 question number 8 in a chemical reaction the substances that combine are called reactants products equilibrium numerator ایسے substances جو کے آپس میں react کرتے ہیں انہیں ہم کسی بھی chemical reaction میں کہتے ہیں reactants a is our correct option question number 9 یہ تھوڑا سا conceptual MCQ ہے kc is always equal to rf divided by rr rate of reaction of rate of reaction of forward reaction divided by reaction of reverse reaction kf divided by kr kr divided by kf r r divided by rf ان میں جونس rf ہے یہ rate of forward reaction ہے اور rr جونس ہے rate of reverse reaction اس طرح سے kf جونس ہے یہ rate constant for forward reaction اور جونس kr ہے یہ rate constant for reverse reaction جونس kc ہے یہ equal ہوتا ہے kf divided by kr نہ کہ rf divided by rr rate constant of forward reaction divided by rate constant of reverse reaction is equal to kc so b is our correct option in question number 9 question number 10 what is the unit of kc for the following reaction n2 plus o2 یہ دونوں آپ میں مل کر بناتے ہیں 2 n0 اس کا unit کیا hogar mol per decimeter cube mol square decimeter cube mol per decimeter 6 no unit تو آپ پہلے بھی بتایا تھا جب دونوں طرف number of mol برابر ہوں تو پھر اس equation کا کوئی unit نہیں ہوتا ادھر ایک mol ہے n2 کا ایک mol ہے o2 کا تو total دو mol ہیں ڈیاکٹنٹ میں جب کہ product میں دو mol n k تو دونوں طرف 2 2 mol ہیں تو اس کا کوئی unit نہیں ہوگا d is our character option in question number 10 so students hope you best of luck for more videos subscribe my channel learn ڈاٹ pk hope you best of luck allah حافظ